ہیلو فرینڈز السلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ہے مارڈلز آف ڈین اے تو مارڈلز کو بھی پیش کریں گے تین مارڈل ہے لیکن اس سے پہلے ڈین اے ریپیکشن ایک سیلف سینٹسز کا پرازز ہوتا ہے ڈین اے جب اپنے آپ کو سیلف سینٹسائز کری تو اس کو کہتے ہیں ڈین اے ریپروڈکشن یا ڈین اے ریپیکشن اچھا یہ اس فیز میں ہوتا ہے انٹر فیز کی اس فیز میں ہوتا ہے انٹر فیز کہلاتا ہے اور اس انٹر فیز میں درمیان والا ایک فیز ہی اس یا سینٹسز فیز اس سینٹسز فیز میں ڈین اے ریپلیکشن اکر ہوتا ہے یعنی پیرنٹ سے ڈاٹر ڈین اے کا بننا ایک پیرنٹ ڈین اے ہوتا ہے اور وہ ریپلیکیٹ ہو کے دو ڈاٹر ڈین اے بنتے ہیں اچھا تو اس کے بعد چلتے ہیں مارڈل کی طرف ہمارے پاس تین مارڈل ہے اور پہلا سیمی کنزرویٹیو پھر کنزرویٹیو اور تیسرا ہے دسپارسیف مارڈل سیمی کنزرویٹیو مارڈل یہ وارٹسن اور کرک نے پیش کیا تھا اور یہ جو ڈبل سٹینڈر ڈین اے ہوتا ہے اس کو اگر ہم ریپلیکیٹ کریں تو یہ دو نئے ڈین اے بنیں گے اس ہر ایک نئے ڈین اے میں ایک سٹینڈ یہ ریٹ کلر کا وہی پرانا والا ہے ہر ایک میں ایک سٹینڈ وہی پرانا والا ہے اور ایک سٹینڈ یہ جو کلر چنج ہو گیا ہے دوسرا نئے بناء ہے تو اس اس کاوار سیمی کنزرویٹیو مارڈل یعنی سیمی ہے یہ نئے جو دو بنے ہیں یہ ففٹی ففٹی ہے ایک سٹینڈ وہ پرانا اور ایک سٹینڈ وہ نئے بلکہ نئے آگے اس کے ساتھ رپلیکیشن ہو گئی ہے نئے ڈین اے کی اچھا یہاں آجائے کنزرویٹیو مارڈل میں یہ دیکھ لئے یہ ڈبل سٹینڈڈ ڈین اے مالیکیول ہے دونوں سٹینڈز ریٹ کلر کے ہیں لیکن یہ سٹینڈ یہ ڈین اے اب یہاں بھی اس حالت میں ڈبل سٹینڈڈ ریٹ کلر میں موجود ہے لیکن اس ڈین اے نے ایک اور ڈین اے کو ریپلیکیٹ کیا جو کہ یہ دونوں سائٹ بلیک کلر کے ہیں دونوں سٹینڈز بلیک کلر کے ہیں تو یہ ڈین اے اپنی حالت میں یہاں یہ موجود ہے لیکن اس نے ایک اور ڈین اے کو ریپلیکیٹ کیا مطلب اس کا یہ ہوا کہ یہ ڈین اے کنزرو حالت میں یہاں پر اب بھی موجود ہے ایک تیسری جو آپشن ہے اس میں یہ ڈبل سٹینڈ ڈین اے یہ بھی ریٹ کلر کا ہے لیکن یہ فرگمنٹس میں ڈیوائرڈ ہو جائے گا جگہ جگہ اب آپ کنسیڈر کریں آدھے پریگمنٹس یہاں پر موجود ہیں آدھے پریگمنٹس یہاں پر آئیں گے یہ جو آدھے ریٹ کلر کے فرگمنٹ ہیں ٹکڑے ہیں ان کے پاس یہ بلو کلر کے فرگمنٹس دین اے کے آگر ان کے ساتھ جگہ جگہ اٹیش ہوتے جائیں گے اور یہ بھی تو دو دین اے ڈبل سٹینڈ بنیں گے اس سٹینڈ میں بھی وہ پرانے اور نہیں ٹکڑے ہیں ہاف ہاف آئیں گے ایک ٹکڑا ریٹ تو دوسرا بلیک پھر ریٹ پھر بلیک اور اس میں بھی اس طرح سے تو یہ ڈسپرشن ہو گیا اس میں تو جس طرح نام سے ظاہر ہے میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ سیمی کنزرویٹیو میں یعنی آدھا کنزرو ہے ورادہ نہیں آیا کنزرویٹیو میں پوری کا پورا وہی پرانا بحال ہے اس میں کچھ چینجز نہیں آئی ڈسپرشیو میں پورا سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ ہو گیا اور وہ سیگمنٹس اپنے بیچ بیچ میں یہ سیگمنٹس لے کر آئیں گے اور اس طرح ہمیں یہ سٹینڈز ڈبل سٹینڈرڈ یعنی بنیں گے افٹر دیٹ بہت ایمپارٹنٹ ایکسپیریمنٹ ہے اگرچہ تین مارڈل ہم نے پیش کی لیکن اب ایکسپیریمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ یہ جو تین مارڈل ہے ان میں کونسا کاریکٹ ہے جس طرح سیمی کنزرویٹیو مارڈل وارسن اور کرک نے پیش کیا تھا ڈینئے ریپلیکیشن بھی انہوں نے پیش کی تھی تو یہ مارڈل کرکٹ ہے لیکن اس کے لئے ایکسپیریمنٹ کی ضرورت ہے اور یہ ایکسپیریمنٹ نیلسن اور سٹال نے پیش کی تھی اچھا تو مشکل نہیں بہت آسان ہے تھوڑے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کو تو چلتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے کچھ تارمز ہیں ایک ہے ان فیفٹین یہ ہیوی نائٹروجن ہے اور دوسرا ہے ان فورٹین یہ لائٹ نائٹروجن ہے نائٹروجن کے دو ایسوٹوپس ہیں ایک فیفٹین ہے اور دوسرا فورٹین ہے یہ فیفٹین ہیوی نائٹروجن ہے اور یہ فورٹین لائٹ نائٹروجن ہے یعنی اس کی ویٹ زیادہ ہے اور اس کی ویٹ کم ہے یہ دو ایسوٹوپس ہیں نائٹروجن کی اب ہم ایسا کریں گے کہ ایک بیکٹریم کو لیں گے ایکولائی بیکٹریم کو ایکولائی بیکٹریم کو لے لے اس ایکولائی بیکٹیریم کو کلچر کرے ان فیفٹین میں ان فیفٹین مطلب ایک میڈیم لے لیں یہ میڈیم ہے یہ میڈیم ہے یہ ایک کلچر میڈیم ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایکولائی ریپروڈیوس ہوگی ہر بیس منٹ کے بعد وہ ایک ریپروڈکشن کا سائیکل کمپلیٹ کرے گی ایکولائی کی سائیکل کا جو دورانیا ہے وہ ٹونٹی منٹ سے لہٰذا یہ ان فیفٹین میڈیم میں بیکٹیریم کو ہم ڈالیں گے وہ بیکٹیریم فار ایکزمپل اگر ساٹھ منٹ اس بیکٹیریم کی اس میڈیم میں ہو جائے تو وہ تین بار ریپروڈیوس ہوگی یعنی ایک سے دو بیکٹیریہ بنیں گے پہلے بیس منٹ میں پھر اگلی بیس منٹ میں چالیس تک دو سے چار بنیں گے پھر اگلی بیس منٹ میں چار سے آٹھ بنیں گے تو ساٹھ منٹ ایک اور میں ایک بیکٹیریم سے تقریباً آٹھ بیکٹیریہ بنیں گے اچھا اس کے بعد یہاں آ جائے کہ جب یہ بیکٹیریم اس طرح ریپروڈیوس ہو جائے تو اب جو نئی بیکٹیریہ بنے ہیں ایک یا دو گھنٹ کے بعد جو بیکٹیریہ بنے ہیں ظاہر ہے ان میں جو ڈین اے ہیں اس ڈین اے کے اندر جو نائٹروجن ہوگا وہ ان فیفٹین والا نائٹروجن ہوگا یعنی جب ریپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے اس میڈیم میں تو ڈین اے ریپلیکیشن کے دوران یہ جو نئی بیکٹیریہ بن رہی تھے تو ظاہر ہے کہ ڈین اے بھی ریپروڈیوس ہو رہا تھا ریپلیکیٹ ہو رہا تھا ایک سے دو میں ٹرانسپر ہو رہا تھا ایک سے دو بنتے جا رہی تھے ریپلیکیٹ ہوتے جا رہی تھے تو جو نئی ڈین اے بن رہی تھے ان میں نائٹروجن ففٹین والا اس میریم سے آ کے ڈینے بننے کا سبب بن رہا تھا لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ جو افٹر سیورل جنریشن نئے ڈینے بنے ہیں ان میں نائٹروجن ان مالیکیولز میں نائٹروجن ففٹین والا نائٹروجن ہے ہیوی نائٹروجن ان میں شامل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیکٹریم جو ہے یہ ایکولائی بیکٹریم جو ہے اس میں یہ بلو کلر کا ڈینے ہم نے راہ کی ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ڈینے ہے یہ ان ففٹین ڈینے آپ کنسیڈر کریں یہ پوری کہانے جو میں نے اس کے اندر آپ کو بتا دی اس کا مطلب اور کنکلوجن یہ نکلا کہ یہ ڈینے ڈبل سٹینڈڈڈ ڈینے بلو کلر کا منٹ راہ کیا ہے یہ ہیوی نائٹروجن والا ڈینے ہے یعنی اس میں جو نائٹروجن ہے وہ سب کے سب ان ففٹین ہے ان فورٹین نہیں ہے اوکی اب اس کون یہاں سے نکال لی اس ڈینے کو یہاں سے نکال لی لیکن یہ تو بہت ساری بیکٹریہ ہے تین ڈینے کو یہاں سے نکال لی تین بیکٹریہ سے تین ڈینے نکال لی یہ تین بیکٹریہ کنسیڈر کر یہاں اور ہر ایک بیٹریام کے اندر ایک بلو کلر کا سمپل آر کے طور پر ہم تین بکٹریہ یہاں سے لیں گے تو یہ تین ڈینے ان بکٹریہ سے نکال کے ایک کو یہاں لے کر آئیں گے ساری بلو سے سٹارٹ کر لیں گے ایک ہی ہو گیا ایک ہی اور ایک ہی اچھا جب ہم نے یہ تین سارے یہ بکٹیریہ پورے یہاں سے نکال کے ان میڈیم میں رکھیں گے یہ میڈیم الگ الگ 14 14 اور 14 ہے تینوں میڈیم 14 والے میڈیم ہیں یعنی نائٹروجن لائٹر نائٹروجن رکھنے والے میڈیا ہے تو جب ہم یہاں ایک ایک بکٹیریہ کو نکال کے یہاں رکھیں گے تو یہ بکٹیریم جیسے ہی یہاں رکھیں گے مطلب اس میں ڈبو کی پھر فوراں نکالنا یہ زیرو منٹ میں نے لکھا ہے اگرچہ یہ کیپٹل لکھا ہے میں نے یہ ایم لیکن یہ سمال ہونا چاہیے تھا اس طرح اچھا تو یہاں پر یہ بکٹیریم بلو کلر کا ڈینیہ رکھنے والا بکٹیریم مطلب ان ففٹین ڈینیہ رکھنے والا بکٹیریم اس میں ڈبو کی نکال لیں گے زیرو منٹس کے اندر اس میں کیا کریں گے بیس منٹ تک رہنے دیں گے اس میڈیم میں این ففٹین ڈینیہ رکھنے والا بکٹیریم کو بیس منٹ تک اس میں رہنے دیں گے اور یہاں فورٹی منٹ تک اس میڈیم میں رہنے دیں گے اچھا اب جیسے ہی اسی ہی وقت فوراں اس کو نکالا تو اس ڈینیہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس بکٹیریم سے اب اس ڈینیہ کو ہم نے نکال کے یہاں رکھ دیا ہے یہ دونوں سٹینز بلو کلر کے ہیں یہ وہی ڈینیہ ہے بلو کلر کا یہ یا یہ ان میں سے کوئی بھی ہو لیکن دونوں سٹینز بلو کلر کے ہیں یعنی اس کو ان فورٹین میں رکھ کے دوبارہ فوراں نکالا ہے تو کوئی تبدیل اس کے اندر اس میڈیم میں کر نہیں ہوئی دوسرا یہ بیس منٹ بعد نکالا یعنی ایک ریپروڈکشن یا ریپلیکشن یہاں ہو گئی ایک بکٹیریم سے دو بکٹیریہ بنیں تو جو دو بکٹیریہ بنیں اس بلو سٹینز سے تو اس انداز میں دو بنیں یعنی ایک وہ پہلے بلو والا تھا اور یہ ریڈ یہ فورٹین والا اٹیچ ہوا ہے اور اس میں بھی یہ ریڈ فورٹین والا اٹیچ ہو گیا ہے تو دو بلو الگ ہو گئی اور دو ریڈ اپنے ساتھ ان فورٹین سے لے لیے اب بات سمجھا گئی ہو گئی تیسری کی طرف چلتے ہیں یہ ہے ان فورٹین میں ایک ڈیویجن ہو جائے گی تو یہ دو جس طرح بنی تھی یہ بھی اس طرح یہاں بھی بنیں گی لیکن ایک اور ڈیویجن اس کے بعد ہو گی ایک اور ڈیویجن یعنی اس سے مزید کیونکہ یہاں فورٹین منٹ سے پہلے بیس منٹ میں ایک ڈیویجن ہو گئی یعنی اس بلو سے یہ دو حالتیں بنیں اب مزید بیس منٹ جو اگلے بیس منٹ ہے ان میں یہ بھی دوبارہ ڈیوائیڈ ہوگا تو ویڈیو زیادہ لمبے ہو جائے گی اس لئے تھوڑا سا مختصر نکلتے ہیں یہاں سے کہ یہ جو ہے اس سے دو بنیں گے ایک پورا دونوں سٹینڈ ریڈ اور یہ ایک بلو اور ایک ریڈ اور اس طرح یہ بھی اچھا اب ایسا کریں کہ سنٹریفیوج مشین لے لے اس میں ٹیسٹیو پڑے رہیں گے اس یہ ہے ٹیسٹیو سنٹریفیوج کا اس ٹیسٹیو میں کیا کریں گے اس سنٹریفیوج میں ہم سی ایس سی ایل سیزیم کلورائیڈ لے لیں گے اس میں ڈال لیں گے سیزیم کلورائیڈ کام دنسٹی گریڈینٹ کا کام ہے یعنی جب ہم اس کو ڈالیں گے تو یہاں پر دنسٹی زیادہ ہوگی نیچے سے جیسے ہی ٹیسٹیو میں آگے اوپر کی طرف چلیں گے تو وہ دنسٹی گریڈینٹ کم ہوتی جائے گی اس دنسٹی گریڈینٹ کے لئے دنسٹی ایس ایکل ٹو ایم بائی وی ماس بائی والیوم تو یہاں ماس زیادہ ہوگی والیوم کم ہوگی جیسے ہی نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے تو ماس نسبتاً والیوم کے کم ہو جائے گی مطلب نیچے سے اوپر کی طرف دنسٹی کم ہوتی جائے گی اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے سیمپل ہے یہاں یہ جو ہم نے ابھی ریپروڈیوز کیے تھی اس پراسیز میں یہ دو اور یہ دو چار اور دو چھے اور ایک سات یہ بہت سارے سیمپلز ہیں لیکن ان کے اقسام یہ دونوں ایک کنسیڈر کریں ایک اور یہ دو اور یہ دو تو دو اقسام ہو گئی اور یہ تین یعنی تین ٹائپس ہو گئی ایک دونوں سٹینڈ بلو کلر کی اور یہ چار ایک سٹینڈ ریڈ اور ایک بلو اور یہ دو دونوں ریڈ تو تین ٹائپس ہمارے پاس ہو گئی تین حالتیں ہمارے پاس بنیں اب ان تین کو یہاں اس کے اندر ڈال کر سنٹریفیوج کریں تو سنٹریفیوگیشن کے بعد ہمیں نظر آئے گا کہ یہ جو دونوں ریٹ تھے یہ ٹاپے رہیں گے کیونکہ یہ دونوں سٹیٹ ان فورٹین والے ہیں ان فورٹین یہ ایک سٹین اور دوسرا بھی ان فورٹین اس میں ایک ان فورٹین ہے اور دوسرا ان ففٹین ہے اور یہ آخری ان ففٹین اور یہ دوسرا بھی ان ففٹین تو اس انداز سے آپ کو گریڈینٹ کے اندر یا یہ ٹیسٹیوب ہے اس میں آپ کو مختلف قسم کی اس ڈین اے کے لیرز بنتے نظر آئیں گے اب ضرور کرنے کے بعد تو یہ تھی نیلسن اور سٹال کا ایکسپیرمنٹ اس ایکسپیرمنٹ سے ایک کنکلوجن نکلا اور وہ کنکلوجن یہ ہے کہ ڈین اے کی ریپلیکیشن سیمی کانزرویٹیو میتڈ کے طرح ہوتی ہے اور یہ کنزرویٹیو اور یہ ڈیسپرسیو میتڈ یہ انکریکٹ ہے